اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دس فیکٹس کے بارے میں اس کی بھرپور تاریخ سے لے کر اس کے حیرت انگیز قدرتی حسن تک آئیے اس دلچسپ ملک کے بارے میں کچھ ناقابل یقین باتیں دریافت کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل میں آبی بی کو سبسکرائب کریں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو پاکستان قدیم بادیہ سندھ کی سیویلائزیشن کا گھر ہے جو دنیا کی قدیم ترین اربن سیویلائزیشن میں سے ایک ہے جو کہ تقریباً پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو چین اور پاکستان کو ملانے والی کراکرم ہائیوے چار ہزار چھ سو ترانویں میٹر کی بلندی پر مجود ہے یہ دنیا کے سب سے انچی اور پوکتہ انٹرنیشنل سرحدی گزرگاہ ہے فیکٹ نمبر تین دوستو پاکستان کے باس دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ کراکرم سلسلہ مجود ہے اس کے علاوہ دنیا کی دوسری سب سے بلند چوٹی کیٹو بھی پاکستان میں ہی ہے جس کی بلندی تقریباً آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر ہے فیکٹ نمبر فور دوستو قدیم شہر مہنجے دارو بھی پاکستان میں ہی موجود ہے جو کہ تقریباً دو ہزار پانٹ سو بی سی میں بنایا گیا تھا یہ شہر دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ محفوظ آرکی لوجیکل سائٹس میں سے ایک ہے فیکٹ نمبر فائیو دوستو پاکستان دنیا کے سب سے بڑے ایمبلنس نیٹورک کا گھر ہے جسے ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے انیس سو ستائمن میں اپنے قیام سے لے کر اب تک بے شمار جانے بچائی ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو قلعہ لاہور جسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے یہ یونیسکو کا عالمی سکافٹی ورچسہ ہے یہ مغل اور سیخ خاندانوں سمیت مختلف سلطنتوں کے لئے اقتدار کا مرکز رہا ہے فیکٹ نمبر سیمن دوستو پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا سہرہ موجود ہے جسے سہرائی تھر کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس ڈیزرٹ کا مکمل ایریا تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار سکوئر کلومیٹر سے زیادہ ہے فیکٹ نمبر ایٹ ہنزہ ویلی دوستو وادی ہنزہ جو گلگلت پلدستان میں واقعہ ہے اپنے دلکش اور قدرت حسن کے لئے مشہور ہے اور اسے اکثر ایشیا کا سویڈزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو پاکستان کی کل عبادی تیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس ملک میں نقابل یقین حد تک ساٹھ سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو انٹرسنگ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایسی ہی ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ